اسلام علیکم میں محمد شکیل خان یوٹیوب چینل محمد شکیل ایم ایس کے میں تمام دیکھنے والے خوش آمدید کیاتا ہوں میری دعا ہے کہ آپ جہادی ہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتنا تعلق جوڑے رکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سپرائیب کر دیں اور ویڈیو کو آئینڈ تک دیکھیں اور شیئر کر دیں گا ویڈیو اچھی لگے تو لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ بڑی محنت کرتے ہیں چھوٹی چی ویڈیو بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ میرے ہاتھ میں والی بال لے کر رہے ہیں اس کو پلاسٹک والی بال کہتے ہیں اور یہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ شوک ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور پلاسٹک والی بال بہت زیادہ خیلی جانے والی پاکستان میں گیم مانی جاتی ہے آج کل اور آپ کو پلاسٹک والی بال کی ایک ٹیکنکس کے برے میں بتانا جا رہا ہوں اور وہ ہے دیفنس کیا آپ سنٹر میں کھڑے ہوگے کیسے دیفنس کر سکتے ہیں دیفنس کر رہے ہیں کہ ہر بند اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن جو سب سے مشہور یہ طریقہ ہے جو اس میں آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں بڑے بڑے پلیرم ساتھ کھیل سکتے ہیں اگر وہ طریقہ اپلائی کریں گے تو اور وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ آپ کیسے وہ طریقہ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اگر سنٹر میں کھیلنا ہے والی بال میں پلاسٹک والی بال میں تو آپ میں کنفیڈنس ہونا چاہیے یعنی آپ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر دوسری سیٹ مخالف بڑا سے بڑا بے پلیر ہے تو میں اس کی بال کو آسانی سے دیفنڈ کرتے گوں گا آسانی سے بال کو کھڑا کرتے گوں گا تو آپ کو کبھی بھی اچھا اس کے سامنے پرفارن نہیں کر سکتے کبھی بھی اچھا نہیں کھیل سکتے چاہے آپ جتنے بڑے بھی پلیر ہوں اور ایک اور بات کہ جو اگر آپ دیفنسر بننا چاہتے ہیں سنٹر میں آپ چاہتے ہیں کہ میں سنٹر میں دیفنسر بڑا پلیر بن جاؤں سنٹر میں کھیل سکوں فرانٹ پہ تو آپ کو دو چیزیں کرنی بڑی گی سب سے پہلے چیز آپ میں کنفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں مخالف پلیر سے اچھا کھیل سکتا ہوں یا مخالف پلیر کی جو سب بھی تیز سمیش ہوگی میں وہ اس کو آسانی سے ڈیفنڈ کر سکتا ہوں دوسری بات آپ کو تیسرا بال آنا چاہیے تیسرا بال جو نیٹ والا آپ کی طرف پھینکتا ہے اور آپ سمیسر کی طرف پھینکتے ہیں آپ کو اس کا طریقہ آنا چاہیے اور تیسرا کہ آپ کو ڈیفنس کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ آپ کی طرف اگر سمیش آ رہی ہے تو آپ اس کو کسے ڈیفنس کر سکتے ہیں مختلف پلیرہ مختلف طریقے ہیں بڑے پلیرہ ان کا جو طریقہ ان کی جو ٹیکنکس ہیں وہی بڑی کمیاب ٹیکنکس ہیں اسی وجہ سے وہ اتنے مقام پر پہنچ گیا اور وہ پہنچ گیا اگر سمیش فرد بھی آپ کی طرف آ رہی ہے تو آپ کے دونوں ہاتھ یہ جو دونوں ہاتھ ہیں یہ آپ لوگوں کے ایسے نہیں ہونے چاہیے جہاں فرد بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے کھلے ہوئے ہونے چاہیے اگر آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے تو جتنی بھی سپیڈ والی سمیش ہوگی آپ کو اس سمیش کو ڈیفینڈ کرنا آسان ہوتا ہے اس سمیش کو بال کھڑا کرنا آپ کے لئے آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو ہاتھ ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں بال جو ہوتی ہے فورس والی اس کا کچھ نہیں کہا جائے زبطہ کہ وہ ایسے آکے ادھر چلی جائے ایسے ہاں کے سیڈ مار جائے تو اگر آپ کے ہاتھ کھلے لوں گے تو آپ اس کو آسانی سے ڈیفینڈ کرنا کی گئی میں بتاتا ہوں مثلا میرے ہاتھ کھلے ہیں سمیش آ رہی ہے ایسے اگر یہاں آیا تو فرد کیا کوئی آپ ایسے اس کو کھڑا کر سکتے ہیں اگر ایسے بھی کھڑا کر سکتے ہیں اور یہ ایسے بھی کھڑی کر سکتے ہیں اگر بال یہاں آ جاتا ہے فرد کیا سمیش بڑی تیزہ آ رہی ہے یہاں آئی ہے میرے ہاتھ کھولے تھے لیکن اس نے تھوڑی سیڈ ماری ہے یہ کنارہ تو میرے ہاتھ کھولے ہوں گے تو میں ایسے کھڑا کر دوں گا اگر ایسے فرد کیا سیڈ مار کے میرے ریٹ سائیڈ پہ گئی ہے تو میں بال کو ایسے بھی کھڑا کر سکتا ہوں ایسے بھی کھڑا کر سکتا ہوں یہ ٹیکنیکس آپ کو بہت آگے تک لے کے جا سکتی ہے اور جو نارمل لوکل سطح جو پلئیر ہوتے ہیں وہ جو ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں وہ انہوں نے ہاتھ باندھی ہوتے ہیں یہ مثلا ہاتھ باندھی ہوتے ہیں اگر ہاتھ باندھی ہوئے آپ دیکھیں سمیش یہاں آ رہی ہے آسان والی سمیش کو تو بندہ ایسے کر کے واپس بھی سکتا ہے ادھر سے بھی بھی سکتا ہے لیکن جو تیز سمیش ہوتی ہے بڑے سمیش سامنے کھیلنا ان ہاتھوں سے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو سمیش ہوتی ہے وہ سی بھی نہیں ہوتی کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی دوسری سیٹ پر چلی جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو لازمی ہے ان کے لیے کہ بڑے پلئیروں کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے کھلے ہاتھوں والی ٹیکنیکس لازمی جانی چاہیے ورنہ یہ جو میرے ہاتھ بندی ہوئے ہیں مسئلہ یہ میرے ہاتھ بندی ہوئے ہیں میں اگر لوکل پلئیروں کے سامنے کھیل رہا ہوں سنٹر میں تو میں ایسے بھی کھڑی کرتا ہوں فرد کیا جا ایسے دریکٹ بھی واپس بھیج سکتا ہوں کیونکہ لوکل پلئیروں تھے ان کے لیے ان کے سامنے کھیلنا آسان ہوتا ہے یا آپ ایسے بھی کر کے کچھ سمیش ہوتی ہیں واپس بھیج سکتے ہیں لیکن کھڑی کرنے جو کھڑی کرنے والی سمیش ہوتی ہے کہ آپ جس کو دریکٹ واپس نہیں بھیج سکتے تو اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ لازمی کھولنے پڑیں گے اگر آپ ہاتھ کھول کے نہیں ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی کمیاب نہیں ہو سکتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھا پلئیر بن جاؤں فرانٹو میں اچھا پلئیر بن جاؤں تو آپ لوگوں کو کھلے ہاتھوں والی ٹیکنیک ایسے ایسے سائٹ پہ یہ ٹیکنیک استعمال کرنی چاہئے تیسرے بال پھینک آپ تھوڑا کیا کہتے ہیں جھوک جائیں کیونکہ جب جھوکیں گے تو بال آپ لوگوں کو اٹھانے میں آسانی ہوگی اگر جھوک کے نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے سمیش کا ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی سب سے جو بہترین ٹیکنیکس ہیں وہ یہ والی ہے یہ ایسے آتھ کھلے ہونے چاہئے بال کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور ایک تیسرے بال پھینک کرنے کے لیے آپ لوگوں کی وہ کیا کہتے ہیں سکیلہ وہ بلی ضروری ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے لیے کوئی نئے ٹیکنیکس والی بال کی آپ لوگوں کو بتائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ